جو کچھ نو مئی میں ہوا ایک بڑا پور مضمت واقعہ اور وہ جو کارکنان تھے وہ اب زمان پارک میں ان کی رہائش ہے اور جبکہ عمران خان صاحب کی طرف سے جبکہ ان کا کہنا تھا کہ ان کارکنان سے تو میرا کوئی کنسانی نہیں ہے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اب وہ زمان پارک میں کیا کر رہے ہیں تو اس سوالے سے آج جانتا ہے میرے ساتھ موجود ہے سینئر جنرلسٹ احمد منصور صاحب احمد صاحب یہ بتائیے گا کہ جبکہ ایک طرف خان صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں تو بڑی پورا منص سیاست کی ہے تو اب یہ سب کیا ہے جب کارکنان کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں تو دیکھیں یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے ایک جو ورکرز ہیں ان کو آپ ایک سال کے لیے تیار کرتے ہیں جو نو مئی کو ہوا ان کو آپ تشدد پر امادہ کرتے ہیں ان کو یہ بتاتے ہیں کہ سیاست اسی چیز کا نام ہے ان کو آپ بتاتے ہیں کہ مخالفین ہیں ان کے ساتھ بات نہیں کرنی ان کو دبانا ہے ان کو ملک دشمن سمجھنا ہے اور آپ کے ملک کے جو ادارے ہیں وہ ان کو آپ میں تباہ کرنا ہے آپ نے ان کی پوری ٹریننگ کی اس ٹریننگ کا جو ریزرٹ ہے وہ نو مئی کو نکلا جب پھر اس کا ریاکشن آیا پوری ریاست یکجہ ہوئی آپ کے ملک عوام اس کے خلاف ہوئے پولیٹیکل پارٹیز حکومت ادارے سب ایک ہوئے اور آپ کو یہ نظر آیا کہ آپ کا یہ جو اقدام تھا یہ فیصلہ تھا نو مئی والا جو ریاکشن تھا آپ کی پارٹی کا یہ غلط ہے گلے پڑ گیا ہے تو آپ ایک دم اس سے پیچھے ہڑ گئے اور آپ نے اپنے ان کارکنوں کو جن کو آپ نے خود اس کے لیے تیار کیا تھا ان کو وہاں پہ چھوڑ دیا اب اس میں مزے کی جو ایک بات ہے کہ جو اس پورتشدد واقعات میں اب اس کو شرپسندی ہی کہا جائے گا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اس میں جو لوگ جان سے گئے یا زخمی ہوئے ان کے لیے تو آپ نماز جنازہ کا بھی احتمام کر رہے ہیں ان کی امداد کے لیے پارٹی فنڈ کی بھی بات کر رہے ہیں اور سارا لیکن جو پکڑے گئے آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں یا جن کو پکڑا جارہے ہیں جن کے نام آ رہے ہیں مطلب یہ کتنا تضاد ہے سارا ہمارے ملک کا ایک نام ہے ابھی بھی ہے لیکن جائے کے جو کام دشمن ملک نہیں کر سکے وہ کام آج خان صاحب نے کروا دیا جبکہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے تو بہت پورا مند سیاست کی ہے ایسا اس لیے بھی ہے کہ واقعی دیکھیں ٹارگٹ کیا ہے یہ جی ایچ کیو ہماری فوج کے جو انسٹالیشن ہیں پھر شخصیات ہیں یہ سب ان کا ایک تقدس ہے جس طرح ملک باقی دیگرد آ رہے ہیں پالیمان ہے سپریم کورٹ ہے اب وہاں پہ آپ اپنے عوام کو اکسا کر وہاں لے جائیں اب اگر اس دن خدا نہ خواستہ یہ جو تحمل اور صبر کا مظاہرہ کیا آپ کی فوجی لیڈرشپ نے اور ساری جو ان جگہوں پہ لوگ تائینات تھے وہ یہ نہ کرتے وہاں تصادم ہو جاتا لیکن سر میں آپ کو یہی اسی سوار کو لے کے چل دی ہوں کہ یہ وہی فوج ہے جنہوں نے خان صاحب کو لایا تھا اور آج جب عمران خان اقتدار سے آئے تو وہی عمران خان ہے جو فوج کو یہ برا بھلا کر رہے ہیں بلکل اس میں جو عمران خان کو لے کے آئے بلکل فوج وہی ہے اس میں جن لوگ کی اس وقت کی پالیسیاں تھیں وہ غلط تھیں وقت نے ثابت کیا اور آئندہ بھی ایسی کوئی پالیسی نہیں بننی چاہیے یہ لوگ کہہ رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ فوج کی قیادت بھی یہی کہہ رہی ہے ان کو ہم سے زیادہ ادراک ہے کہ یہ ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں نہیں ہونی چاہیے تھی اس کا آؤٹکم آیا ملک کو بھی نقصان ہوا دارہ بھی اس میں پرابلم میں آیا پوری دنیا میں تو اب وہ زیادہ وہ جہاں بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے کہ اب وہ حالات نہیں ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں نا مارشاللہ کی بات کرتے ہیں تو آپ کی فوجی لیڈرشپ ہم سے زیادہ ان کو اویرنس ہے کہ یہ مارشاللہ کا وقت نہیں ہے تو وہ نہیں اس لیے مارشاللہ نہیں لگے گا اس لیے کہ ان کو پتا ہے آج عمران خان صاحب نے بیوکر کو ٹوئیٹ کیا کہ یہ شاید میرا آخری ٹوئیٹ ہے اس کے بعد ہو سکتا ہے میں گرفتار ہو جاؤں اور جو شر پسند کارکنان ہیں ان کے وہ وہی زمان پارک میں شاید ان کی گرفتاری نہ رکنے کے لیے آئے ہیں دیکھیں انیتا پی ٹی آئی کی یہ خوبصورتی ہے کہ جب ان کا کراؤڈ نہیں نکلتا تو پھر ایک وہ مہم چلاتے ہیں جذباتیت کی مظلومیت کی مرنے لگے ہیں تباہی پھرنے لگی ہیں ابھی مطلب نکلنے لوگ فوراں پہنچیں ابھی بھی یہی ہے یہ جو نو مائی کے بعد جو لوگ ہیں نظریاتی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سے ایک بڑا سیگمنٹ اپنے آپ کو ڈس انگیج کر رہے صورتحال سے لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں اس بیانیاں کے ساتھ نہیں رہے جو عمران خان کا تھا اور جو ان کے ہارڈ کور جو شہر پسندی کا سوچ رکھنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ ہج بھی ان کے دو لوگوں نے پارٹیاں چھوڑی ہیں ان کے دو لوگوں نے پارٹی چھوڑی ہے عمر کیانی نے اور اس کے بعد علی زیادی نے تو نہیں چھوڑی اس سے پہلے ایک اور ایمین نے کراچی سے انہوں نے چھوڑی تو ابھی جو یہ ہے نا کہ میرا آخری ٹویٹ ہے یہ بیسیکلی ماحول بنانے کے لیے دیکھیں گرفتاری ہے نا ہو جائے کوئی قیامت آ جائے گی آپ کو اس سپریم کورٹ سے ابھی بھی کتنا بڑا غلیف ملا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط گرفتاری ہے یا میرے خلاف مقدمے غلط ہے آپ ان کو فیس کریں جو قانون کا راستہ ہے وہ لیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ جو انڈین فلموں میں آپ دیکھتے ہوں کہ مافیاز اور وہ کہ ہارڈ ڈالا تو تباہی ہو جائے گی ممبئی کی جو سڑکیں ہیں وہاں پہ لاشیں ہوں گی آپ مطلب اس مافیا کا سٹائل ہے آپ کا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ کوئی ہاتھ بھی ڈالے گا تو یہ اس کا رییکشن ہی ہوگا کہ پوری سوسائٹی میں ایک غدر مجھ جائے گا تو اس چیز کو اکسپٹ نہیں کیا گیا یہ خوش آئند ہے جو ایک اہم سوال ہے یہاں پہ کہ جبکہ یہ جو شر پسند کرکنان ہیں خان صاحب کہتے ہیں میرا ان سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں مجھے اس بات کا علم ہی نہیں ہے جبکہ نون لیک رانس ناولا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ انہی کے لوگ ہیں جبکہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں دیکھیں یہ کہنا تو بڑا آسان ہے لیکن اب اس کو کوئی مانے گا نہیں اس کی وجہ ہے کیونکہ یہ جو دور ہے نا جس کا فائدہ خان صاحب نے لیا سوشل میڈیا کا اور ڈیجیٹل کا یہ اب چیز ان کے اپنے بھی اگینسٹ گئی ہے جو ڈیجیٹل فوٹ پرنٹ ہے اس سے آپ کیسے ڈنائے کر سکتے ہیں کہ اس موب کو وہاں پہنچانے میں ان جگہوں پہ آپ کی پوری پلیننگ آپ کے لوگوں کے ویڈیو میسیجز کالز وہ سامنے آ چکی ہیں پھر آپ کے سی سی ٹی وی کیمرے اور اس وقت کی فوٹیجز میں وہ لوگ پروپر آپ کے سامنے وقت کے ساتھ چیزیں آ گئی ہیں کہ اتنے بچ کر اتنے منٹ سے دھرم پورا سے اتنے لوگ نکلے ہیں وہاں پہنچے ہیں فلان اس جگہ سے ہیں ان کی شناخت وہ پارٹی کے ساتھ وابسگی ان کی پوری موجود ہے فوٹ پرنٹ موجود ہے آپ ثابت شدہ ہیں کہ آپ کے لوگ ہیں آپ ڈنائے نہیں کر سکتے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ڈنائے کریں کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں چلے بہت شکریہ احمد صاحب thank you so much فلک کے لیے اتنا ہی اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت تلہ نگل